موسیقی روزے کا لمبا ہونا اور تھنڈک چھدو اس کو کچھ بیلنس کر دیتا ہے تو میں کچھ تین چار روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پوری ہو جاتا ہے تو بھر بند میں وہاں ایک جگہ میں اٹھہ رہتا ہوں تو اثر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر تو پہلی دفعہ جب میں وہاں اٹھہ رہا تو آٹھمے دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس میری بیگم کے پاس کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ دا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں پہلا ہفتہ امام مسجد امام مسلح پہ کھڑے ہونے مولانا کہ آج پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی اور دسویں دن امام صاحب خود آگئے کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی ایک دفعہ بازو توڑا اور عالم دین ہے عالم دین ہے ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے مجھ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی میٹھے بول سے چلے گی میرے نبی حضرت عائشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے کوئی اظہار عشق تھا اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا تعلیم تھی سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے ان کو آٹھا گوند کے دیتے تھے چونکہ ابھی شروع شروع میں ان کو آٹھا گوندنا نہیں آتا تو آٹھا گوند کے دیتے تھے اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچ تھی اور پھر رکھ دیتی تو لیکن ابھی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچ ہوتا تو وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے چھوٹے گلاس نہیں چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی اب تو اور چھوٹے ہو گئے کپ کو گلاس بنا دیا ہے میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور دیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے کچھی سڑکی ہوتی تھی مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں راہگیر مسافر ہوتے تھے ہر مہمان کو دودھ پلائے جاتا تھا رات کس کیونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے یہ ہوتا تھا تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا چچا چلال اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے آگے بڑا تمہیں گلاس دے کر کہنے پتھر میں نہیں پیندہ سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا پتھر میں نہیں پیندہ اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے دو تو ود پیواتے بے غیرت بناتے دو نال میرا گزارہ کوئی نہیں لے جائے تو بخل کا زمانہ آگیا چھوٹے چھوٹے گلاسیں آگئے تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو امہ آشاء رضینا پانی پی رہے ہیں رکھ دیا میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت آشاء کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے صرف تعلیم جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تو چاہیے بس تجھے دیکھتے رہیں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش خسرو چطمان گفتن سردادن جاندادن نادیدہ رخیارے ہم یہ خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لئے لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چھر گئے چھوروں سے کٹ گئے بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگی از لذت دیدارش خسرو چطمان گفتن سردادن جاندادن نادیدہ رخیار تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لئے عورتوں کی کیا رغبت ہے یہ صرف سکھانے ایک حدیث سنا دے مَا تَزَوَّجْتُو وَمَا زَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْنِ مِنَ السَّمَاء نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل لوگو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وہی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لئے تھی سفر سے واپسی ہو رہی ہے آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ وہ سارے تیز ہو گئے یہاں کتک کے نظروں سے غائب ہو گئے ٹھیک تو اب کون رہ گئے امم آئیشہ اور میرے نبی تو امم آئیشہ نہیں میرے نبی نے کہا آئیشہ دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں کہ لگائیں لوہ اکبر مفت نعیم کا اتنا بڑا پیٹ یہ دوڑ لگائے گا بیگمت نے سر مولا منظور مہنگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا یہ لگائیں آئیشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو حضرت آئیشہ فرماتی میں آگے نکل گئے یہ لیکن ابھی پیچھ رہے پھر کچھ عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی آپ نے کہا بھائی بھائی آگے جاؤ وہ سارے آگے جاؤ گئے اجل ہو گئے آپ نے کہا آئیشہ دوڑ لگائیں کہا یہ لگائیں تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تبدند کا لفظ میں یاد ہے کہا میں موٹی ہو گئی تھی تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا آئیشہ ہایدی ہی بے تل کا اب تو میں برابر ہو گئی اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لئے جہاد کا سفر سارا صحابہ کا کافلہ ہے جنگ کا زمانہ ہے دشمن چاروں طرف ہے اور ہم ام آئیشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا توہار غائب فرمائے میرا توہار کوئی نہیں میں تو نہیں جاؤں گی میرا ہاتھ ڈھونڈو تو میرے نبی نے نہیں فرمایا شل بیٹھو اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی تجھ پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا ہے تو میرے پیچھے پڑ گئی طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا بھئی آئیشہ کا ہار ڈھونڈو سوپ ڈھونڈنے میں لگ گئے شام ہو گئی سورج چھپ گیا اور بھار نہیں ملا اور اس کے بعد تلاش بند ہوگی اندھیرے میں کہاں ملے گا اب کیا ہو آپ پانی رات کوئی شاہ میں ختم ہو گیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں تیمم کی آیات نہیں اتریں لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا ابو بکر غصے میں آئے اب معیشہ کے خیمے میں تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو اور یہاں پسلی میں ماری انگلی زور سے زور سے انگلی ماری تو کہتے ہیں میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں لیکن ابھی اٹھنا جائیں تو وہ چہرے سے غصے کا اظہار کر کے اور میرے والد مروم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے اور ان کی بخشہ جو پنجاب کے ذمہ دار کی حد ہے جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑا پہ میں تو جا نہیں سکتی تھے تو پھر وہ ایسٹا ایسٹا گالیاں نہیں کہا اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے تو صدیق رضی اللہ عنہ میں کہیں اللہ کا نبی اٹھنے کرتے لو انگلی مارتے رہے تو اللہ نے آیات تیمم مطارد اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ آٹھ ہزار سال میں یہ ہونے لگا ہے بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے لنگا نہیں نہیں فتیمم چلا تیمم کرو اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر اور سعید بن عبادہ کہنے گے اے آلِ ابوبکر یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جب تمہارے گھرانے کے تفیل ہمیں ملی ہے اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی تفیل ہمیں ملی ہیں اللہ نے تیمم کی آیت اتار میرے نبی نے کافلے کو نہیں چلایا یہاں تک کہ حضرت عاشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں ہار کو چھوڑیں پھر میرے نبی چلے وہ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑھا ہا تھا وہ سارا باہر ڈھونتے رہے ہار نیچے چلا گیا تھا گھر کر یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں ان کی بیویں ان کو دعائیں دیں ان کے ماباپ ان کو دعا دیں ان کی اولاد ان کو دعا دیں وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں وہ تھانے دار ہے تھانے دار بیٹھو ہے وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے وہ تھانے دار ہے وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو اپنے مصنوعی روب جمعنا کہ استاد کی حیبت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے محبت سے علم منتقل ہوتا حیبت سے نہیں ہوتا محبت سے محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے کال ملتی ہے اور پہ جذبات منتقل ہوتا تم حیبت بٹھانے کے چکر ملتا